پی ٹائے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا زیادہ آپ کو پی ایم ایل این کو یا پی ٹائے کو خود ہی ہو جائے گا نہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کانسٹینسی میں کینیڈیٹ کون ہے اور اس کا کس کو بدل میں کس پاس جا رہا ہے وہ ان کے کینیڈیٹ پر ڈیپینڈ کرے گا اگر نونلی کے اچھا کینیڈیٹ ہوا کوئی اور بندوں کا اچھا کینیڈیٹ ہوا تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں اور اگر پی ٹائے کے بندوں کو ووٹ نہ دینے کا موقع ملا اور اگر کینیڈیٹ نہ ہوا تو وہ ان کا نقصان ہوگا اور میرے خیال میں ان کو الیکشن لڑ کے ان کو ہرانا چاہیے یا کسی پارٹی کو جیتنا اور ہرانا الیکشن کے شفافیت پر ایک بڑا اچھا اثر جائے گا ملک میں اور وہ جو قائم ہوگی نہ حکومت وہ بھی انشاءاللہ قائم رہے گی عرصے کے لیے اگر یہاں پر اس طرح کی حصے جھگڑا ہوا تو پھر الیکشن کے بعد الیکشن کے اوپر جو اترازات ہیں وہ ملک کے اندر نقصان ہوگا اس وقت ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں لڑائی کو اتنا دور لے جائیں کہ ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور ملک کی بہتری کیلئے نہ سوچیں ہمیں سب کو مل کر جو اس وقت مسئلہ مسائل ہیں اس میں سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک اچھا طریقہ کار ہونا چاہیے ہم مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھے ہم مخالف کو صرف اپنا سیاسی مخالف سمجھے اور اس کی وجہ سے آپ آگے چلیں اور یہ ایک اچھا رواج ہونا چاہیے جس لیکھ سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں لوگ آپس میں ملکے کرتے تھے ہیں ہاں ایسی چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں کہ کسی لیڈر کو تنگ کرنے کے لیے ان کو ناجائز کیسز میں کرنے کے لیے وہ بھی لوگ کرتے ہیں اور اس کا کبھی ہم نے اچھا انجام دیکھا